جو کہا جاتا ہے اسلام جو فیلانہ دنیا میں اتنے کروڑ مسلمان ہیں جو مسلمز آج دنیا میں دیکھو کہ تقریباً آٹھ سو کروڑ عبادی میں سے آلموسٹ ٹو ہنڈرڈ کروڑ مسلمز ہیں اتنے سارے جو مسلمز ہیں اور نمبر کے اعتبار سے کرشنز مسلمز سے زیادہ ہیں لیکن پریکٹسنگ کے اعتبار سے آپ دیکھوں گے آپ کو مسلمز زیادہ ملیں گے نمبر میں پریکٹسنگ کے اعتبار سے مطلب کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ ورلڈ کے اندر اگر آپ کسی بھی مذہب کے پریکٹسنگ فالوورز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبر کے اعتبار سے تو کرشنز زیادہ دیکھیں گے لیکن پریکٹسنگ کون ہے تو مسلمز زیادہ ملیں گے تو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تلوار کی دھار پر پورا سپریڈ ہوا ہے اسلام تلوار کی دھار پر سپریڈ ہوا ہے کہ مسلم فوجوں نے جا جا کر کنورٹ کیا لوگوں کو کنورٹ کیا ٹھیک ہے؟ یہ الزام ہے؟ آئیے سوال کا جواب دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسلام کی تعلیم جو میں آپ کو آلڈی بتا چکا ہوں آپ کی سکرین پر ہے لا اقراح فی دین دین میں زو زبستی نہیں ہے نہیں ہے کیوں؟ قد تبینا رشد من الغی کیونکہ حق جو رشد یعنی گائیڈنس واضح ہے کلیر ہے من الغی گبرائی سے جو گائیڈنس ہے وہ کلیر ہے گمراہی ہے کلیر ہے فورس کیسے کر سکتے ہیں؟ جو چیز کلیر ہے اس میں فورس کا کوئی سنس ہی نہیں بنتا ہے سنس کہاں بنتا ہے؟ کہ بھئی کوئی بچہ ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ گٹر کھلا ہے تو ہم ہاتھ پکڑ کر کہ اس کو کھیچ کے سائٹ پہ کریں گے اس کو نہیں دکھائی دیا کوئی انسان بڑا بھی ہو اگر اس کو دکھائی نہیں دیا کہ گٹر یہاں کھلا پڑا ہے ہم اس کو ہاتھ بھی کھیچ سکتے ہیں کیونکہ کلیر نہیں ہے لیکن جب کلیر ہے ہدایت اور گمراہی تو فورس نہیں کیا سکتا یہ ہے قائدہ یہ ہے بیسک قائدہ اور یہ آیت بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑی سورہ یونس سورہ دس یہ سورہ یونس میں سورہ بقرہ نہیں ہے سورہ یونس سورہ دس آیت نمبر 99 جو کوئی زمین پر ہے سب کے سب ایمان لے آتے کیا تم فورس کروں گے لوگوں کو یہاں تک آکے وہ ایمان لے آئے نہیں فورس کر سکتے ہیں اب آئیے میں آپ کے سامنے کلیر پروف رکھ رہا ہوں کوئی بھی انصاف والا انسان یہ دیکھ کے سمجھ سکتا ہے دیکھو یہ یہ کیا ہے یہ ہے وہ ایریاز جہاں پہ دنیا میں مسلمز موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بہت ڈاگ گرین ہے وہاں پہ مسلمز اور زیادہ ہے لائٹر گرین یعنی اس سے کم ہے یہ پورا مسلمز جو دنیا بھر میں سپریڈ آؤٹ ہے دیکھا آپ نے چارٹ دیکھا سورمائنڈ میں رکھئے اب یہ دیکھے یہ ہے وہ ایریاز جہاں مسلم فوجے پہنچی اینی ٹائم ان ہسٹری پہنچی تو یہ ایریاز میں پہنچی کمپیر کریے دونوں کو کمپیر کریے دونوں کو آپ کو یہی پیانسر مل جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کہاں کہاں مسلمان ہے اور کہاں کہاں فوجے پہنچی یہ دیکھیں میں آپ کو فر سے بتا رہا ہوں یہ ساری ایریاز میں مسلمز کس تعداد میں موجود ہیں اور کہاں کہاں پہنچی اب آپ دیکھیں آپ کو دو تین چیزیں ملے گی سب سے پہلی چیز یہ ملے گی کہ ایسی کئی ایریاز ہے جیسے ساؤٹیز تیشیا یہ چارٹ میں دیکھیں ساؤٹیز تیشیا میں دیکھ رہا ہے ڈاگ ڈاگ گرین دیکھ رہا ہے نیچے کی طرف دیکھیں لیف سائیڈ والا چارٹ دیکھیں جو گرین میں آپ کو دیکھ رہا ہے ساؤٹیز تیشیا انڈیا کے ساؤٹ میں نیچے کی طرف انڈیا کے آپ دیکھیں میرے ہاتھ سے اگر آپ دیکھوں گے تو رائٹ سائٹ پہ مجھے دیکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ والا نیچے کی طرف دیکھیں کہاں پوائنٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں نیچے کی طرف دیکھیں انڈیا کے نیچے وہ آپ کو گرین گرین دیکھ رہا ہے اب آپ دیکھ کر یہ سمجھئے کہ یہ سب جگہ پہ کوئی مسلم فوج نہیں پہنچی ہے کوئی آرمی نہیں پہنچی ہے اتنی ساری تعداد میں مسلم ہیں تو یہ آرٹیکل میں یہ انیلسز میں ہی بتایا گیا کہ وہاں اگر فوج نہیں پہنچی جو کہتے فوج سے کنورٹ ہوئے تو وہاں تو obviously فوج نہیں پہنچی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھوں گے کہ ایسی کئی areas ہیں جیسے ساؤت اسیا کے علاوہ northern Africa eastern coast of Africa وہاں پر آپ کو کیا ملے گا وہاں پر آپ کو بہت سائے مسلم ملیں گے دیکھیں southern Africa دیکھیں eastern Africa دیکھیں Africa کا eastern coast Africa کا eastern coast دیکھیں آپ کو کیا ملے گا آپ کو ہی ملے گا کہ وہاں dark green دکھ رہا ہے وہاں کوئی فوج نہیں پہنچی ہے تو یہ کہنا کہ فوج سے ہی ہوا ہے تو آپ کا ایک سوال یہاں بنتا ہے کیا سوال بنتا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ ایسی کتنی areas ہے جس میں آج بڑی تعداد میں مسلم ہیں مسلم majority places ہے لیکن وہاں کوئی فوج نہیں پہنچی ہے history میں کوئی مسلم آمی وہاں پہ پہنچی نہیں ہے تو یہ بات first point ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں پہلی طلب ہے اسلام کی تعلیم second چیز ایسی جگہ ہے جہاں کوئی فوج نہیں پہنچی جیسے آپ انسیکلوپیڈیا بریٹانیکا سے آرٹیکل دیکھئے اسلام in Malaysia کیسے پہنچا کیسے پہنچا businessmen لکھایا نا arab and indian merchants تو arab and indian businessmen دیکھئے businessmen business کرنے جاتے تھے لیکن business کرنے میں جو ان کی ایمانداری تھی جو ان کا اخلاق تھا جو ان کا behavior تھا جو ان کی باتیں تھی teachingز تھی اس سے لوگ influence ہو انہوں نے اسلام قبول کیا آپ ایفریکہ میں دیکھئے اسلام in ایفریکہ تو اسلام in ایفریکہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ ایفریکہ میں majority مسلم والی جو countries ہیں کتنی جگہ جو eastern coast آفریکہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی مسلم فوج نہیں پہنچی فوج کہاں تک پہنچی تھی آپ دیکھ رہے اوپر کے area میں اور اسلام کہاں تک پہنچا کہاں کتنی ساری areas میں پہنچا اور ایک چیز اگر تلوار کی دھار پر دھرم پریورتن conversion ہوا ہوتا تو کیسے دیکھتا میں آپ کو ایک sample بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے سپین 750 AD 750 AD کے اندر جو سپین تھا اس کے اندر امائیت خلافت تھی مسلم rule تھا total مسلم rule اور مسلم rule 1492 تک اتنے سارے سال تک almost 800 years تک مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں پر اور اس کے بعد میں آپ دیکھوں گے جیسے کئی ساری جو چیزیں ملتی ہے کہ 12th century کی بیگننگ میں مسلمانوں کا نمبر وہاں 55 lacs تھا جو نمبر ہے 55 lacs اور آپ یہ کتاب Matthew Carr کی بک میں Blood and Faith میں دیکھ سکتے ہیں کہ The Purging of Muslim Spain 55 lacs مسلمان تھے اس زمانے کے اندر 12th century کے اندر documented اور آپ دیکھوں گے 1492 سے لے کر 1614 میں کتنے مسلمان بچے ملتی ہے zero zero The Purging of Muslim Spain کے اندر کیا ہوا معاملہ یہ ہوا کہ ایک ایک کے اندر انکوزیشن کر کے لوگوں کو قتل کیا گیا لوگوں کا قتل کیا گیا پوری چیکنگ ہوتی تھی کون اندر چھپا ہوا مسلمان ہے لوگ چھپے ہوئے ہوتے تھے اندر اپنی ایمان کو بچا کر اندر مسلمان ہوتے تھے باہر نہیں دکھاتے تھے لیکن ان کے بارے میں انکوائیز نکال نکال کر کے ان کو kill کیا جاتا مارا جاتا ان کا torture کیا جاتا آج بھی اگر دیکھوں گے 2016 کی جو census ملتا ہے اس کے اندر سپین کی population کے نا 4% 4% مسلمس ہے وہ بھی majority ایمیگرنٹس ہے جن کے پاس Spanish citizenship بھی نہیں ہے یعنی آج بھی وہاں پہ انڈی 4% ہے وہ بھی majority immigrants ہے without citizenship تو یہاں آپ یہ دیکھئے یہ example ہے example ہے force conversion force conversion کا example ہے اب آپ دیکھئے آگے بڑھتے ہیں یہ ساری تیزیں countries جہاں پہ مسلمس نے rule کیا لیکن آپ دیکھئے لیبنان کے اندر 35% کرشنس ہے کوئیت کے اندر بھی 18.2% کرشنس ہے اگر force والا معاملہ ہوتا تو کیا ہوتا معاملہ Egypt میں 15% ہے بہرین میں 14.3% ہے قطر وقت 13.8% اگر force ہوتا تو ایسے اتنے سارے millions of کرشنس جو Arab کرشنس ہے جو کپٹک کرشنس سے نہیں ملتے تھے آپ دیکھو یہ report کے اندر UA میں 13% کرشنس ہے Palestine میں 6% ہے Jordan میں 6% ہے کیسے اور انڈیا کی بات دیکھیں کہ انڈیا کے اندر آپ تغلق ڈائنیسٹی کا چارٹ دیکھ رہے ہیں left side والا green والا 13.21 سے لے کر 13.98 یہ دیکھی تغلق ڈائنیسٹی جو green والا چارٹ ہے اور مغل empire آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک پہنچا تھا مغل empire اپنی peak پر 18. century کے early حصے میں مغل empire یہاں تک پہنچا تھا فورس والا معاملہ ہوتا جیسے سپین کی مثال آپ کے سامنے ہے تو کیا آپ کو اتنے سارے non muslims india میں ملتے تو ہم دیکھتے ہیں نہیں فورس کیا گیا نہیں فورس کیا گیا سامنے سامنے کوئی دیکھ سکتا ہے سامنے چارٹ آپ کے ایج map لگا ہوا ہے آپ یہ دیکھو 9-11 9-11 کے بعد ملیون اسلام کو گول کیا تو یہ اس کی ریپورٹ ہے کیسے کتنے لوگوں نے ریپورٹ کیا کیوں 9-11 تو بدنام کرنے والی چیز تھی لیکن ہوا یہ کہ بہت سارے لوگوں نے وہ ٹائم پر قرآن دیکھا اسلام لیٹرچر دیکھا یہ کون مسلم بدنام کرنے چیز سے بھی وہ لوگوں کو اسلام کی بارے میں کچھ information ملی اور کئی سارے لوگوں نے اسلام کو بھئی کیا millions نے they converted to islam converting to islam the white britains becoming muslims مجھے بتا کون سی فوج ہے وہ پر آج امریکا میں کون سی فوج ہے UK میں کون سی فوج ہے کہ وہ اتنے سارے لوگ جو اسلام convert ہوتے ہیں whites اور سارے nationalities کے سارے رنگ اور نسلوں کے کیسے convert ہوتے ہیں کیا چیز ہے اس کے اندر تو کوششن یہ ہوتا ہے کہ اسلام اتنا تیزی سے spread کیوں ہوا ماں پاسٹ میں کہ آج 200 کروڑ مسلم 800 کروڑ مسلمان اتنی بڑی خالق رچناکار جو بنانے والا ہے اس کی عبادت کرو اور جو رچنا کیوی چیز ہے مخلوق ہے اس کی عبادت نہیں کرو اس کی ورشپ مت کرو کرو اسلام یہی سکھاتا ہے آپ کا میرا ہم سب کا مالک ایک ہے ہماری ساری شردہ اپاس نا عبادت ورشپ اس کی ایک مالک کے لئے دیکھو کل آپ اس دنیا سے جاؤں گے آپ کو ایس معلوم پڑ جائے گا تھوڑے دنوں میں دنیا سے تھوڑے دنوں میں تو ہم سب انسان کو جانا ہی ہے تو ہم جب جائیں گے تب تو ریالٹی سامنے آنے والی ہے مرنے کے بعد سمجھدار انسان وہ ہے جو اس ریالٹی کو اس جیتے جی سمجھتا ہے تو اسلام کا میسج یہ ہے یہ پہ کسی انسان کی عبادت نہیں ہوتی ہے کوئی کرییشن کی ورشپ نہیں ہوتی ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو ریالٹی اسلام نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد جیون ہے صرف امتحان ہوگا حساب نہیں آئے گا مرنے کے بعد جیون ہے اور ہم سب کو سامنے کھڑے ہونا ہے اپنے مالک کے سامنے یہ ریالٹی ہے یہ ریالٹی میں بھی آپ کے سامنے رکھ ہے بہترین نصیحت سے بلاؤ ان کے ساتھ آرگیو کرو اس طریقے سے جو بہترین ہے تلوار کوئی تلوار نہیں تلوار کی دھار پہ اسلام سپریڈ نہیں ہوا اسلام سپریڈ ہوا اس لئے کہ یہاں پہ ٹرث ہے یہاں پہ سچائی ہے وہ مسلمانوں کو پہ کہا گیا کہ تم پہنچاؤں گے میسج تم اسے بتانا ہے بلانا ہے باقی اللہ گائیڈ کرے گا جو گائیڈنس کے لائق ہے اور اللہ جانتا ہے کون گائیڈنس کے لائق ہے تو یہ ساری بات ہیں اور ایک آر بات میں ایک آر مسجد تقریبا 1400 یس پرانی مسجد 1400 یس پرانی اور جو ساری جو حکومتیں آئی اس کے فار پہلے بہت پہلے اسلام انڈیا میں آ چکا تھا اسلام انڈیا میں آ چکا تھا مسجد وہاں پر کeralہ میں موجود ہے اب یہ جو فیک پروپاگینڈا فیل آیا جاتا ہے کہ مسلم رولرز نے کیا آپ مسلم رولرز کی باتیں اگر آپ دیکھوں یہ جو ٹیمپل آپ دیکھ سکتے ہو یہ ٹیمپل کو انہوں نے یہ کیا تھا ٹیمپل کو رانسک کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں یہ آپ یہ ریپورٹ کرنا پڑھ سکتے ہیں آرٹیکل کا لنگ بھی دیا ہوا ہے آپ جا کے خود دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اس لئے نہیں آپ دیکھیں تو یہ ہیں رولرز کی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیسا ہوا ہے تو یہ جو پروپاگینڈا چل رہا ہے نا آج کہ مسلم رولرز نے یہ کیا وہ کیا تو یہ پروپاگینڈا کے پیچھے نفرتیں فیلائی جاتی ہیں نفرتیں بڑھتی ہیں کہ یہ رہا رہا